ظلائی پولیس ننکانہ کے زیر احتمام منقت ہونے والا پولیس سپورٹس گالہ دوہزار تئیس اختتام پذیر ہو گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویجن کے مطابق تین اوزہ پولیس سپورٹس گالہ دوہزار تئیس میں ظلہ بر سے پولیس افسران و جوانوں نے شرکت کی پولیس سپورٹس گالہ میں کرکٹ بیڈمنٹن، رسا کشی اور فٹبال کے کھیل شامل تھے بیڈمنٹن کے میچز میں لیڈی پولیس نے بھی حصہ لیا فٹبال کا میچ ننکانہ، سٹیلینز اور سانگلہ ایگلز کے درمیان کھیلا گیا جس میں ننکانہ سٹیلینز دو سپر گول کی برتری سے فاتح قرار پائی بیڈمنٹن نے اپر سپارڈینز کی طرف سے سانگلہ کی ٹیم نے ننکانہ کی ٹیم کو ہرا کر پتہ اپنے نام کی جبکہ لیڈی پولیس کے بیڈمنٹن کے مقابلوں میں سرکل ننکانہ کی ٹیم نے آفیس ٹائگر کی ٹیم کوش کس کی کرکٹ کا فائنل میچ سانگلہ ایگلز اور آفیس ٹائگر کے درمیان کھیلا گیا جس میں آفیس ٹائگر نے آٹھ آفرج میں 142 رنز بنائے جس کے داقب میں سانگلہ ایگلز نے ساتھ میں اوبر میں 143 رنز کا حدف مکمل کر کے فتح اپنے نام کی کرکٹ کے فائنل میچ میں مین آف دی میچ کانسٹیبل فراز قرار پائے جنہوں نے 22 گندوں پر ناقابل شکست 80 رنز سکور کی ریسا کشی کے مقابلہ کے دلچسپ مقابلوں کے دوران سرکل ننکانہ کی ٹیم نے سرکل سانگلہ ہیڈ کو چھت کیا اور فتح اپنے نام ریسا کشی اور کرکٹ کے میچز کے دوران پولیس افسران ملازمان اور شہر بائش سے آئی شائکی نے کھیلوں سے خوب لطف لیا اور خلاڑیوں کو خوب داد دی پولیس سپورٹس گالا کے افتتام پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر شیر محمد اور ڈی ایس پی سرکل ننکانہ افتخار رسول باجوہ نے کھلاڑیوں میں ٹرافیوں اور میڈل تقسیم کیے سپورٹس گالا میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پیو ننکانہ کی سپورٹس گالا کے مطلق کابلشوں کو خوب سراہا ڈی پیو ننکانہ ساتھ عزیز کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق پولیس سپورٹس گالا کا مقصد پولیس افسران و جوانوں کے ذہنی و جسمانی نشنمہ کو مزید بہتر بنانا ہے اس سے فورٹس کا مرال بلند ہوا ہے فیلڈ ورک کے دوران کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سپورٹس انتہائی ہمیت کی ہم